روڈ کے چور ہیں اور ہم ایک دور چھاہ کے روڈ کے اندر کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے کہ اسلام آباد کا نام استعمال کر کے پرل انکلیف کے جو مالکان ہیں جن میں ارشد دستی ان کے ایک بھائی شاہد دستی یہ ٹوٹلی پانچ بھائی ہیں ان کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ ایک طرف اسلام آباد کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ رینڈ کی لینڈ کے اوپر ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں نہ تو ایف ای اے سائبر کرائیم سیل کوئی کاروائی کر رہے ہیں اور نہ ہی نیب کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی جو ہے کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے جب کیپٹل ڈویلمنٹ ایتھولٹی کے چیئرمنٹ سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بلکل ہم یہ ہمارے نوٹس میں یہ چیز آئی گیا اور اس کے خلاف ہم ایکشن لینے لگے ہیں جہاں جہاں پہ اسلام آباد پرل انکلیف کے اسلام آفیسز ہوں گے وہ آپ دیکھے گا کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران وہ سیل ہو جائیں گے آج دوسرا آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو پانچ بھائی ہیں ارشد دستی ہو گیا شاید دستی ہو گیا سجاد دستی ہو گیا دو ان کے اور بھی بھائی ہیں ان کا تعلق لئیہ سے ہے اور لئیہ سے ہمیں کال محصول ہوئی ایک شخص کی اور اس سے میں بتایا کہ یہ تو لوگ لئیہ میں بھی فراد کر کے باغے ہوئے ہیں اور ان کا لئیہ میں آنا بہت مشکل ہو چکے یہ اپنے آبائی علاقے کا رخ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ یہ کسی کی زمینوں پر پانی چھوڑ دیتے ہیں کسی کے مکانات پانی مار کے گرا دیتے ہیں اور پھر لوگوں جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کی زمینوں پر یہ قبضہ کرتے ہیں اور لئیہ میں زبان زدہ عام ہے کہ ارشد دستی شائد دستی سجاد دستی لٹے رہے ہیں غریب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن لئیہ کی سٹوری ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے آج جو بات اسلام آت پارل انکلیو کی کی جاری ہے پریس کانفرنس کی گئی تھی نیشنل پریس کلاب میں پیڈ پریس کانفرنس تھی صرف مخصوص لوگوں سے سوالات کرنے کی اجازت تھی اس میں ہم نے بھی لبکشائی کی لیکن ہمیں جواب نہیں موصل ہوا کیونکہ ہمارا تو سوال وہ تھا جو ریالٹی بیس تھا لیکن ارشد دستی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اورسیز پاکستانی بہت زیادہ کلائنٹ ہے اور دوسری جانبی وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ابھی تک کوئی پلوٹ سیل نہیں کیا تو ارشد دستی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر آپ نے کسی بھی شہری کو پلوٹ سیل نہیں کیا تو جو آپ کے دفتر سے رسیدیں جاری ہوئیں کیا وہ جنات نہیں جاری کی کیا جنات عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے لے گی آپ نے اورسیز پاکستانی کے متعلق کیا کہا اور پھر آپ کو اسے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے بغیر انسوی کتنی فائلیں فروغ کی آپ نے کہا میں نے تو ایسی کوئی فائل سیل نہیں کی اور دوسری جانبی وہیں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اورسیز دو تین ہزار کلائنٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اورسیز کلائنٹ آپ کے ہیں آپ نے ان کو فائلیں تو فروغ کی کیونکہ رینڈ کی لینڈ کے اوپر آپ ارازی بنا رہے ہیں آوزنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں آپ کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے لیکن آپ نے کیا گفتگو کی پھر آپ نے اس پریس کانفرس میں ایک فائل لہرائی کہ جس کو جو ثبوت چاہیے وہ لے لے تو میں نے وہاں پہ آپ سے یہ بھی کہا جی مجھے ثبوت مہیا کریں میں آپ کے حق میں پروگرام کروں گا آپ کے پاس ثبوت کہاں سے ہوتے ہیں پہلے کبھی آپ کہتے ہیں تین پارٹنر ہیں جو خسرہ نمبر ہے ان کی بات کی اس کے اوپر کل پروگرام کروں گا اس خسرے میں تو آپ کی زمین بھی نہیں ہے بھائی آپ پرشد دستی صاحب اداروں کی ناک کے نیچے آپ اتنا بڑا فراد کر رہے ہیں کچھ صحافیوں کا ٹولہ آپ نے خرید رکھا ہے جو آپ کو ان اداروں سے بچاتا ہے لیکن طائر نصیر انشاءاللہ آپ کے جو اسلام آباد میں آفیسز ہیں جو آپ اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں سی ڈی اے حکام اس حوالے سے نوٹس لیں گا اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ سی ڈی اے نے آپ کے دفتر سیل کر دی ہیں اور سی ڈی اے کی جارب سے انقریب آپ کو ایک نوٹس بھی جاری ہوگا آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ کی اپنی زبان سے آپ نے کیا سچ بولا یا جھوٹ بولا یہ آپ بتائے گا اور پھر فائلوں کا اور پھر وہ جو فائل آپ نے لہرائی لیکن ریکارڈ آپ نے کسی کو نہیں دکھایا تو یہ فائل کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ وہ فائل ہے جس میں آپ صحافیوں کے لیے پیسے لے کے آئے تھے جو پریس کلپ نے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں یا اس فائل میں واقعی ڈاکومنٹس تھے آپ کی اپنی گفتگو آپ کی زبانی جس میں کتنا زیادہ جھوٹ آپ خود بول رہے ہیں یہ سنیں چھوٹی پروجیکٹس ریزیڈنٹشن کی اوپر ہم نے عمداللہ بہت سارا کام کیا اس کے ذرا میں بلاز ہمارے کے لوگوں کو اور میں عمداللہ پچھلے ڈیر دو سال سے میرے ساتھ اوورسیز کے بہت کلائنٹس ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں الحمداللہ اس پر میں میرے پاس راکومنٹس اس کے ہر چیز آوئیرمبل ہیں میرے پاس انڈر پلس کا میرے ناپ اور میرے چھوٹے بھائی کے لانے جس کو جو ریکارڈ چاہیے لینڈ کا ریکارڈ چاہیے آپ کو چیز چیز کا ریکارڈ چاہیے تو میں آپ کو بہت بسکر ہوں آپ نے اب تک کسی نے پلارڈ سیر کیا اور بغیر انوزی کے کوئی سوسائیٹی آپ نے پلارڈ سیر کیا ناظرین اسی پریس کانفرس میں ارشد دستی کے اور جھوٹوں سے پڑھتا ہم اٹھائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پریس کانفرس میں ارشد دستی نے کتنے کتنے جھوٹ بولے کبھی تین سو خاندان تو کبھی چار سو خاندان کبھی اوور سیز کبھی کہ میں اداروں کے پاس گیا لیکن اداروں کے پاس پہلی چیز پہنچ جاتی ہے جو ایک شخص جو پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے اداروں کے پاس ان کی چیزیں پہنچ جاتی ہیں ارشد دستی صاحب آپ اسلام آباد کا غیر قرونی طریقے سے نام استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے سی ڈی اے آپ کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور آپ کے دفاترز بھی سیل کر رہے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا جو آپ کے نام پر بولتا ہے وہ آپ ہمیں مہیا کریں ہم اس کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے اور جو آپ نے کہا مافیا آپ کے پیچھے پڑا ہے آپ حمد پیدا کریں سیاستدانوں کی طرح پوائنٹ سکورنگ مت کریں آپ ہمیں اس مافیا کا نام بتائیں ہم اس مافیا کے خلاف بھی پروگرام کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی